السلام علیکم this is فریال مشتاک and you are watching 6 Clivers with فریال آج میں آپ لیگوں کے ساتھ اپنا سنڈے شیئر کروں گی کہ میں نے اپنا سنڈے کس طرح گزارا اور بہت ساری ریسپیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو ویورز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہاں پر سب سے پہلے میں صبح اٹھ گئی تھی میں نے ناشتہ وغیرے کر لیا اور چائے پی لی اس کے بعد میں نے یہاں پر کچن وغیرہ صاف کر لیا تھا جو کی میری ٹیوٹی ہے اس صبح کی اس کے بعد میں نے یہاں پر تین آلو کو اس طرح سے باول کر لیا کٹ کر کے پی ل آف بھی کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے باول کرنے کے لیے رکھ دیا یہاں پر میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ آئٹ کر دیا تھا اب میں اسے کور کر دوں گی دوسری طرف میں نے ایک باول لیا اس میں میں اب تیٹر بیک کریم کو کریم لیے میں نے وپنگ کریم نہیں لیے ٹیٹر پیک کریم لیے اسے میں تقریباً ہاف میں نے اس میں سے یوز کیا تھا دیکھ لیا یہ تھری ٹو فور ٹیبل سپون لیا ہے میں نے اس میں سے اور میں اسے وپ کر لوں گی میں بنانے والی تھی کافی کسٹر ٹریفل تو یہاں پر میں نے اس طرح سے کریم کو وپ کر لیا تھا مطلب اس طرح سے بیٹ کر لیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سی فلفی سی ہو جائے تقریباً دس منٹ ہو چکے تھے اب میں اس میں شگر ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون نارمل شگر جو ہوتی ہے میں نے اسے پیس لیا ہے مطلب کہ آئسنگ شگر میں نے اس میں یوز کیے جو گھر پر شگر ہوتی ہے اسے اس طرح سے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے بھی میں وپ کر لوں گی تاکہ ہماری کریم بھی اچھی سی سویٹ سی ہو جائے تقریباً بارہ تیرہ منٹ میں مطلب یہ ڈن ہو گیا تھا میں نے اس طرح سے اسے وپ کر لیا تھا وپ کرنے کے بعد میں اسے پریزر میں رکھ دوں گی اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف کیجی ملک لیا ہے اس میں میں نے ٹھی ڈیبل سپون سب سے پہلے وینیلا کسٹر ڈائٹ کیے ٹھیک ہے آپ نے وینیلا کسٹر ڈائٹ کرنا ہے اور ابھی میں نے فلیم آن نہیں کیے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے میں نے دودھ لیا ہے اور یہ دودھ تھنڈا تھا فریزر میں رکھا ہوا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون شگر ڈائٹ کی ہے اور ٹری ٹیبل سپون میں نے اس میں کسٹر ڈ پاورڈر ڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون کافی پاورڈر لیا تھا اور اسے ٹو ٹیبل سپون واتر میں مکس کر لیا تھا اور اس کے ایک مکسچر بنا لیا تھا وہ میں اس میں اٹھ کروں گی تاکہ جو ہماری ڈیلائٹ ہے اس میں اچھا سا مطلب کافی کا فلیور آ جائے اس طرح سے میں نے اس میں کافی اٹھ کر دی اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون پاورڈر شگر اٹھ کیا تھا آپ کے مرضی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پر کر دیں لیکن اس کے وجہ سے ایک بہت ہی کریمی سا ٹیکچر آئے گا اس کے بعد یہاں پر میں ان ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی دیکھیں اس طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں کافی کا کلر اس میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس طرح سے اسے مکس کر لیں جب ساری چیزیں مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے فلیم آن کرنا ہے پہلے سے فلیم آن نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اب فلیم آن کیا ہے فلیم آن میں نے کر دیا اب میں اسے مکس کرتے جاؤں گی اسے کانٹینسلی سٹر کرتے رہیں تاکہ جو کسٹرڈ پاورو ہم نے دالا ہے اس کی وجہ سے بلکل بھی لمس نہ بنیں اس طرح سے اسے کانٹینسلی مکس کرتے رہیں تھوڑی دیر میں تقریبا چھے سے سات منٹ میں یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ میں نے دوڑھ تھنڈا لیا تھا اور آپ نے بھی تھنڈا لینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں بنا رہی تھی چکن چیز بالز جس کے لئے میں نے اس طرح سے جادو میں فورن سے یہ ویشٹیبلز کٹ کر لی ایک منٹ میں یہاں پر میں نے دیکھیں تھوڑی سی شملہ مرچ اور تھوڑی سی بندگو بھی اور تھوڑی سی گاجر کو گاجر کو میں نے کدیو کش کر لیا تھا تاکہ اس کا بطلی یہ بہت ہی باریک رہے اور واقعی دوسری طرف جب تک ہماری جو کسٹر ٹائفل جو بن رہی تھی وہ دیکھیں تھک ہونا شروع ہو چکی ہے تقریبا چار سے پانچ منٹ ہو چکے اور یہ تھک ہو رہی ہے اب میں اسی طرح میکس کرتے رہوں گے اسے میکس کرتے رہے چھوڑنا نہیں ہے اس میں لامس نہ مانے اس کے بعد میں نے فلیم آف دوسری طرف میں اس طرح سے بسکٹ لے لیا اور اسے میں گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لوں گی یہاں پر ہماری کسٹر بھی ریڈی ہو چکے تھے اور بسکٹ کو بھی میں اس طرح سے اس کے کرمز بنا لیا تھے اب میں نے یہ کر نے کہ اس سے بلکل میکس کریں اس طرح سے تاکہ اس کا جو میکس چر ہے وہ بلکل سمود بن جائے کریم بھی ہماری فریزر میں بلکل اچھی طرح سے چل ہو چکی تھی ایک دفعہ آخری دفعہ میں اس پھر سے اس طرح سے بیٹ کر لوں گی اس ایک دفعہ سے بیٹ کر لیا تھا تاکہ یہ اور فلفی ہو جائے اس طرح سے کورنرز بھی صاف کرتے رہے میری گھر پر کچھ گیسٹ آنے والے تھے میری دو دو دوست ہیں گیسٹ کیا کہوں میری بہت قریبی دوست ہیں تو کسی کام مجھے کام تھا ان سے وہ لوگ آنے والے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو وہ لوگ آ رہے ہیں تو کچھ اچھ س بنال اس طرح میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے گی میرا سنڈے بھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کس طرح گزرا بہت اچھا گزرا تھا تو یہاں پر میں نے بسکٹ سب سے پہلے آپ نے بسکٹ کے لیئر لگانی ہے اس کے بعد آپ نے کریم کے لیئر لگانی ہے اس کے بعد اس کے کورنر پر میں اس طرح سے جو بسکٹ ہماری رہ گئی تھی وہ میں اس طرح دالوں گی جب ہم سائی لک دیکھیں گے اس کا بہت ہی زبردست لگے گا بہت ساری لیئر بنائی اس کے بعد آپ اپنے سے ایڈ کر دیں اور اس طرح سے ایڈ کر دیں تقریبا چار سے پانچ لوگ کھا سکتے ہیں اس کے بعد میں اس طرح سے یہ کریم ڈال دی تا کہ جب میں باول کے سائی چھے دیکھوں تو یہ بہت اچھا س لگی جیس میں نے اس کے چیز طرح سے کلین کر لی تھے تا کہ اس کا لگ بہت اچھا لگے اس کی پریزنٹیشن بہت اچھے ہون چاہیے آپ جو بھی بنائے اس کی پریزنٹیشن بہت اچھے ہون چاہیے اس کے بعد یہ ساری چیزیں بہت امپورٹن ہوتی ہیں تا کہ آپ کو نہیں بتا لیکن آپ لک دیکھ سکتے ہیں اس کا لک کس طرح کھا رہا ہے تو دیکھنے میں بہت اچھے ہون چاہیے چیز ہے اور کھانے میں بھی اس میں چاپ سٹک لے کر اس میں یہ ریزائن کر لیا تھا آپ اپنی مرضی کی ریزائن بھی کر سکتے یہاں پر بسکٹ کی اس سے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اور 3-4 گھنٹ بعد میں نے اس نکال تو اس طرح کا لپ تھا دوسری طرف میں چکن چیز بول کے لیے اس طرح سے چکن بھی بوائل کر لیے چکن ہمارے بوائل ہو چکے تھے تقریبا 10 سے 12 منٹ بعد اور یہ 150 gg کھنے اس کے بعد میں اس شیڈ کر لوں گی آلو بھی ہمارے اچھی طرح بوائل ہو چکے تھے اب میں اس میش کر لوں گی اس طرح سے میش کر لیں اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح میش کر لینا ہے چکن بھی ہمارے اچھی طرح شیڈ شملہ مرچ بن گو بھی اور گاجر اور یہ والی چکن ہم نے یہ ساری چیزیں ایک پین میں میں 1 ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا یا گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے ایڈ کر دیا اس کے بعد یہ والی چکن بھی میں ایڈ کر دی اس طرح سے اور ان ساری چیزوں کو میں ہلکا سے فرائے کر لوں گی اتنا فرائے کریں کہ جو ہماری ویجٹیبل کی کرنچ نہ سے وہ ختم نہ ہو یہ کرنچ ہی بھی رہی لیکن یہ کک بھی ہو جائیں تو اس طرح سے میں ہلکا سے فرائے کر لوں گی فلیم اپنے میڈیم تو لو رکھ نہیں میں نے اس میں سویا سوس چلی سوس ون ٹی سپون ون ٹی سپون دونوں چیزیں ایٹ کی ہیں اور اس کے بعد میں سرک ایٹ کر دوں گی اور سوالٹ میں ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون کیونکہ ویجٹیبل سماری تھوڑی سی ہیں آلو کو بھی بوائل کرتا وقت سوالٹی نہ ہو جائے اس طرح سے میں سے فرائر کر لوں گی بس اس سے ہلکا سا چار سے پانچ منر تک فرائر کر لیں دوسری طرف آلو بھی میش ہو چکے تھے یہاں پر میں نے موزیل چیز کی کیوبز لی تھی اور پھر اس کیوبز اس طرح سے کٹ کر لی تھے اس کے بعد یہاں پر میں مکسر آلو میں ایڈ کر دی اور آلو میں نے پہلے سے ہی سوالٹ دال دیا تھا تو میں اس میں تھوڑا سوالٹ دال لوں گی تقریبا 1 ٹی سپون اور وائٹ پیپر پاورڈر بھی میں اس میں ڈالا تھا 1 ٹی سپون اس کے بعد باہر نہ نکل رہی ہو ونہ پھر یہ آل میں فرائے ہوتے وقت وہ پھٹ جائے کی بال ہمارے اس کے بعد یہاں پر میں 2 ٹی ٹی بل میدے میں 4 ٹی وائٹ کیا اور ایک سلری سی بنا لیے سب سے پہلے ہم نے بریڈ کرمز میں کوٹنگ کرنی ہے اگر آپ نے انڈے کی کوٹنگ کرنی ہوتی تو آپ وہ بھی کر سکتے لیکن میں نے سب سے پہلے بریڈ کرمز پھر اس کے بعد میں نے سلری میں ڈپ کیا اس کے بعد میں بریڈ کر دی میرے فرینج آ چکی تھی دوسری طرف میں نے یہاں پر چینے کو پہلے ہی بھائل کر پہلے بھی چینے بنائے تھے تو میں نے اس کی ریسپی ویڈیو بنا لی تھی تو میں نے سوچا کہ وہ ویڈیو اس میں اٹیچ کر لی تو یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس دو کپ چینے میں پہلے ہی بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کا پانی وغیرہ درین کر لیا تھا ٹھیک ہے تقریبا ڈیو کپ میں چینے لیا تھے تو وہ بوائل ہونے کے بعد دو کپ ہو جاتے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دہیے میں پاس ایک کپ ایک کھیرے کو چوب میں کٹ کر لیا پیاس کو چوب کر لیا ٹاماتر آلو میں اس طرح کر لیا سول تھے یہاں پر ون ٹی سپون اور اس طرح سے میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر دوں گی سب سے پیاس ایڈ کر دی یہ ٹاماتر ایڈ کر دی اس کے بعد میں یہ کھیرہ ایڈ کر دوں گی اس طرح سے مجھے زیادہ لگ رہا تھا کھیرہ تو ایک بڑا آلو اس طرح میں کیوبز میں کٹ کر دیا یہ میں ایڈ کر دوں گی یہ میں تھوڑی پودینہ اور ہری مرچے میں ایڈ کر دی تھی ایک کپ دہی لی تھی میں ایڈ کر دیا میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہاں پر میری ساری چیزیں اچھی طرح سے سے فریزر میں رکھ دیا تھا بنانے کے بعد اب میں اسے فرائے کر لوں گی کیونکہ جو میری فرینچ تھی آ چکی تھی تو میں نے سوچ گرم گرم فرائے کر ہوں تاکہ اس کی جو چیزیں وہ بہت اچھے ملٹ ہو کھاتے وقت دیکھ لیں آپ نے اس بات خیال رکھنا جب آپ اسے آئل میں ڈالیں تو آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو اس کے بعد آپ نے دو منٹ تک اسے ٹچ نہیں کرنا ہے دو منٹ بعد جب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا کلر آنا شروع ہوگیا تو پھر میں اسے ٹرن کر لوں گی اس طرح سے آئل ہمارا گرم ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد فلیم آپ نے میڈیم کر جائیں ہے جل جائیں گے اس کا کلر فورا چینج جائے گا کیونکہ بریک ٹرم کا کلر فورا چینج ہوتا ہے آئی میں اس طرح سے میں اس ٹرن کرتی رہوں گی تاکہ ہر طرف سے ایون کلر آ جائے یہاں بہت مزیدار ہے اور جلدی بن جاتی ہے اس طرح سے دیکھیں میں آپ کو دوڑ کر دکھاتی ہوں یہ اوپر سے بہت کرسپی اور اندر سے بہت سوفٹ اور یمی ہوتے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ چیز بہت اچھے سے ملٹ ہوئی تھی اور میری دونوں فرینڈ جائیں تھی انہیں بہت پسند آئی تھی اس طرح سے دیکھیں تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اب میری دوست جا چکی تھی رات ہو گئی تھی میں یہاں پر بابا سے بون لیس چکن بنگوائی تھی اس طرح سے تا کہ میں سوچ تھا کہ رات میں میں الفریڈو پاستہ بناؤں گی لیکن پھر میرا پلان چینج ہو گیا تو میں نے اسے کٹ کر لیا تا کہ میں ہانڈی بناؤ سب سے پہلے میں دو پیاز لی اور اسے اس طرح سے باری کٹ کر لیا تھا سلائس میں اور میں اسے براؤن کر لوں گی دوسری طرف میں ہانڈی آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو جائے گا پھر میں اس طرح سے چکن ہم نے کٹ کر کر رکھی تھی یہ میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں کچھ کلیجی بھی ایڈ کر دی اس کے بعد ایڈ ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پانی پانی پیسٹ میں ایک پانی ایڈ کر دیا اس اس طرح سے اس کے بعد میں اس میں 1 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس کور کر کر دس منٹ کے لئے پکاؤ گی دس منٹ ہو چکے تھے میں نے کور ہٹا لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا پانی ہے پیاز براؤن کر رکھی تھی وہ میں ایڈ کر دوں گی پیاز کو آپ نے ہلکا سا ہاتھوں سے اس طرح بنا لی جو آپ نے پیاز براؤن کی تھی اس کے بعد ایک ٹیماتر چاپ کر کر دو پیاز براؤن کی تھی اور ایک ٹیماتر چاپ کر کر اور اس کے بعد میں بڑی والے میرچ ایڈ کر دی بہت اچھ لگتا ہے آپ اس طرح کے کھانے بنائے اور سمی گئے ہری میرچ ایڈ کھلر بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد اس کا ٹیز بہت اچھا ہے آپ میرچ الگ سے کھا سکتے اس طرح سے میکس کر لیا اس کے بعد میں لال میرچ کا پاوڈر ایڈ کیا تھا تقریبا 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر میں ایڈ کیا تھا 1 ٹی سپون اور اس کے بعد میں اسے کور کر دوں گی تقریبا 3 سے 4 منٹ کے لیے دوسری طرف میں ایک چھوٹی سپون میں دھنیا لی اور 1 ٹی سپون بھول لیں یہ بہت ہی زبردست بن تیار ہوئی تھی یہ پہ میں اس میں 2 ٹی سپون دہی ایڈ کر دی تھی اس طرح سے اور میں اسے بھی مکس کر دوں گی آپ یہ بنائیں ایسا لگے گا شادی کا کھانا کھانا رہے ہیں بہت ہی زبردست بنا تھا اور میں اس میں دعا دینا بھول گئی تھی آپ چاہیں تو آپ اس میں کوئل دعا بھی دے سکتے یہاں پر میں نے چیک کر لیا تھا کہ ہماری چکن گلی ہے یا نہیں تو یہ 80% تک گل چکی تک تو تھوڑھ دیر بعد میں اس کھڑک کر نٹایا تو ہماری چکن تقریب 95% تک کو چکی تھی اب جو لاس چیز ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے میں یہاں پر تقریبا ٹیٹر پیک کریم دالی ہے ہاف کپ سے تھوڑی زیادہ یہ مطلب ہاف پیکٹ سے تھوڑی زیادہ تھی یہ کریم تو اس طرح سے میں اس میں ٹیٹر پیک کریم دال دی سیون سے کور کر دیا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ آئل کس طرح سے اوپر آ چکا ہے تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئی تھی اور میرا سنڈے بہت اچھا گزر تھا کیونکہ میری ساری چیزیں بہت اچھی بنی تھی اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکن کر نے میں تو آپ یہ ریسپی ضرور بنائیں اس طرح سے اسے بنا کر ٹرائ کریں ٹرائ فل بہت اچھا بنا تھا اور چیز بہت بہت مزیدار بنی تھی اور وائٹ چنے تو آپ سب ہر کوئی پسند کرتا بڑے ہو یا بوڑے رمضان وغیر میں ضرور بناتی ہوں یہ میری سسٹر بناتی ہے تو یہاں پر ہماری ہنڈی ریڈی ہو چکی تھی میں اس طرح سے گارنیشن کر لوں گی یہاں پر میں جیولین کٹ اور بڑی والی میرس کو اس طرح سے کٹ کر دوں گی یہ یہ دیکھ سکتے باتیں باتیں تک موسیقی